موسیقی قربانی ہمارے اردو زبان میں مترادف ہو گیا ہے لفظ قربانی کا بکرے کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ اور جانور کاٹنے کے ساتھ جبکہ یہ عربی لفظ ہے اردو نہیں ہے اور عربی میں قربانی بکرے کو نہیں کہتے بکرے کو عربی زبان میں شات کہتے ہیں شات دمبا یا بکرہ اس کا اپنا نام ہے خاص ہر زبان میں بکرے کا علایدہ نام ہے عربی میں بھی اس کا اپنا مخصوص نام ہے بکرے کو نہیں نہ گائی کا نام قربانی ہے نہ اونٹ کا نام قربانی ہے اونٹ کو عربی زبان میں ابل کہتے ہیں اور گائی کو بقر کہتے ہیں بقرہ اور بقر کہتے ہیں اسی طرح بیڑ بکری کو شات کہتے ہیں عربی زبان میں قربانی زبا کرنے کو بھی نہیں کہتے زبا یہ بھی عربی لفظ ہے زبا کرنا عربی لفظ ہے جو اردو میں زبا بن گیا ہے خوبہرج نہیں ہے آپ زبا ہی کہتے رہیں اصل عربی زبا ہے یعنی گردن کاٹنا یہ بھی قربانی نہیں کہتا قربانی کا معنی زبا کرنا بھی نہیں ہے گردن کاٹنا اور بکرے اور گائے اور اونٹ کو بھی قربانی نہیں کہتے قربانی قربت سے ہے قرب سے ہے نزدیکی سے ہے قربانی کا مطلب ہے ایسا عمل جس کے ذریعے آپ اپنے رب کے اپنے پروردگار کے قریب ہو جائیں جس سے آپ نماز پڑھتے ہیں قربتن اللہ یہ قربانی ہے آپ کی نماز قربانی ہے روایت میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے نماز کے لیے بکرے کے لیے قربانی کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا نماز کو قربانی کہا گیا ہے اصلاة قربان لکل تقی ہر باتقوی انسان کے لیے نماز قربانی ہے یعنی باعث قرب خداون تبارک و تعالی ہے روز عید ازہا جو قربانی کی جاتی ہے قربانی کے نام پر جانور کٹا جاتا ہے اور اس کو قربانی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس عمل سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اگر یہ واقعا اس طرح سے ادا کی جائے جس طرح دین و شریعت کا حکم ہے واجب قربانی مکہ میں ہے منا میں جو حج پر ہیں مشرف ان پر واجب ہے لیکن جو حج پر نہیں گئے ہوئے اپنے گھر میں ہیں جیسے پاکستان میں ہیں اس وقت لاہور میں ہیں کراچی میں ہیں کسی اور شہر میں ہیں ان پر واجب نہیں ہیں قربانی واجب نہیں ہے مستحب ہے ان پر اور یہ مستحب انجام دینا چاہیے قربانی کا ایک فائدہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ فقراء کو اور ان لوگوں کو جو عموماً روز مرہ زندگی میں اچھی غزہ تناول نہیں کر سکتے اور گوشت نہیں کھا سکتے انہیں ایک دفعہ سال میں مومنین قربانی کریں صاحبِ استطاعت جن کے پاس توفیق ہے پیسے ہیں یہ جانور زبا کریں اور اس کا گوشت فقراء میں باٹیں دو حصے کر لیں اس گوشت کے یا تین حصے کر لیں اس گوشت کے ایک حصہ فقراء کو دے دیں ایک حصہ اپنے عائزہ و اقارب اور پڑوسیوں کو دیں بے شک فقیر نہ ہو اور ایک حصہ اپنے لئے رکھ سکتے ہیں اس طرح قربانی نہ کریں کہ ساری فریج میں اور ڈیپ فریزر میں رکھ لیں کئی گھروں میں ہمیں اتفاق ہوا ہے چھے مہینے بعد کسی گھر میں جانا ہوا ہے تو انہوں نے قربانی کا گوشت پکا کے کھلایا ہے چھے مہینے بعد مثلاً زلحجہ کے بعد ہم فارج کریں گے رجب شابان کے مہینے میں کسی کے گھر میں تو وہاں سے قربانی کا گوشت ان کی فریج سے نکلا اس کو تو قربانی نہیں کہتے یہ تو آپ نے بہانہ تلاش کیا گوشت خاری کا اور اس بہانے سے اپنے لئے زخیرہ کر لیا گوشت اگر یہ قربانی ہیں تو اس کو فقراء کے اندر بانٹ دیں آپ قربانی کی کھالیں عموماً زائع کر دیتے ہیں لوگ سیاسی تنظیموں کو دے دیتے ہیں یا کسی فلائی رفائی تنظیم کو دے دیتے ہیں نہیں دے سکتے قربانی کی کوئی چیز آپ زائع نہیں کر سکتے فروخت نہیں کر سکتے تجارت نہیں کر سکتے جس نے قربانی کی ہے وہ نہیں کر سکتا اس کا کام ہے کہ یہ کھالیں یا یہ سری پائے جو عموماً قسائی کو دے دیتے ہیں ناجائز ہے قسائی کو قربانی کے بکرے اور جانور کے سری پائے نہ بیج سکتے ہیں نہ قسائی کو دے دیتے ہیں معافضے کے طور پر چونکہ قسائی فقیر بھی نہیں ہے پیسے لے کے آپ کا جانور کاٹتا ہے اور معافضے کے طور پر بھی اس کو نہیں دے سکتے نہ کھال باز کہتے ہیں کہ کھال بھی لے جو سری بھی لے جو پائے بھی لے جو صدقہ بھی اسی طرح ہے مومنین صدقے کے جانور جب کاٹتے ہو تو وہ پورا صدقہ ہوتا ہے اس کی کھال بھی صدقہ ہے اس کی سری پائے بھی صدقہ ہیں وہ قسائی کو نہیں دے سکتے قسائی پر صدقہ نہیں لگتا صدقہ ضائع مت کرو لا تب تلو صدقات اپنے صدقات ضائع مت کرو یہ سب فقراء کو دو خوب فقراء میں ہیں ایسے سری پائے پسند کرنے والے بلکہ زیادہ پسند کرتے ہیں آپ یہ کھالیں رائے خدا میں دو تنظیموں کو نہ دو سیاسی جماعتوں کو نہ دو یہ انجیوز کو نہ دو یا اس طرح کے بہت سارے جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ جو کھالیں جمع کرتے ہیں اور کروڑا روپے کی کھالیں جمع کرتے ہیں وہاں پر اپنی کھالیں ضائع نہ کریں یہ قربانی ہے اور اس سب کو خدا کی قرب کی خاطر انسان پیش کرتا ہے اور اللہ کا فرمانہ ہے کہ اس کا گوشت اس کا خون اس کی کھال اس کے عذاب جوار اللہ تک نہیں پہنچتے بلکہ اس قربانی میں سے تقوی خدا تک پہنچتا ہے یعنی اس قربانی کی بنیاد تقوی ہے تقوی کس طرح قربانی میں حاصل ہوتا ہے اور نمائع ہوتا ہے جب جانور زبا کر رہے ہیں آپ تو اس میں تقوی کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے عزیز امن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کو قربانی کی اور حاج کے دیگر آمال کی حقیقت سمجھ میں آ جائے یہ علامتی عمل ہے جانور کاٹنا جانور کاٹنا قربانی نہیں ہے جانور کاٹنے سے قربانی نہیں ہوتی قرب حاصل نہیں ہوتا انسان اللہ کے نزدیک نہیں ہوتا ورنہ قصائی اولیاء اللہ ہوتے اتنے جانور کاٹتے ہیں روزانہ کہ وہ اس وقت نبیوں کے درجے پہ فائز ہوتے اگر جانور کاٹنے سے انسان کو قرب نصیب ہوتا ہے جانور کاٹنا علامت ہے علامتی کام ہے اصل کام زبھ کرنا ہی ہے چھوڑی پھیرنا ہے کس پر چھوڑی پھیرنا ہے خدا ون تبارک وطالہ کا حکم تھا حضرت ابراہیم کے لیے اپنے محبوب پر اللہ کے علاوہ جس کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے اللہ کے علاوہ جس کے ساتھ تیرا تعلق ہے جو تیرے حواس پر چھایا ہوا ہے مثلا تیرے دل میں مال کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے اپنی قوم کی محبت ہے خاک کی محبت ہے کسی اور منصب کی محبت ہے جو محبتیں اللہ کی محبت کے بجائے تیرے دل میں آ بیٹھی ہیں اور تیرے دل کو مشغول کر لیا ہے اور تیرے اوقات انہی محبتوں میں گزرتے ہیں اور تیرا انہی میں گزر بسر ہوتا ہے ان محبوبوں کے ساتھ انہیں فدا کر انہیں کاٹ ان پر چھری پھیر اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا محبوب بیٹا جب دیکھا کہ کون ہے اللہ کے علاوہ جس کی محبت میرے دل پہ چھائی ہوئی ہے میرے تن بدن پہ حاوی ہے اور شب و روز مجھ پر یہ محبت سایا ڈالے رکھتی ہے اور میں ہمیشہ اس کی محبت میں رہتا ہوں جب غور کیا تو دیکھا کہ سب سے پیارا یہی بیٹا ہے جو بیاسی سال کی عمر کے بعد اسی سال کی عمر کے بعد خدا نے موجزاتی طور پر دیا تو حضرت ابراہیم نے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے چنا اور لے گئے مسلخ میں قربانگاہ میں اور جا کر لٹایا بیٹے کو بتایا بیٹا بھی حاضر ہو گیا بیٹے کی ماں سے مشورہ کیا اجازت لی ماں نے باقاعدہ بیٹا خود تیار کر کے قربانگاہ میں بھیجا جب حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند کو لٹایا گلے پہ چھوری رکھی تو اس وقت اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا رؤیہ اپنی خواب اپنا حکم سچ کر دکھایا ہے اطاعت کر دی ہے ہمیں اصل میں ابراہیم نہیں کٹوانا تھا اسماعیل کو نہیں کٹوانا تھا بلکہ اسماعیل کے ساتھ ابراہیم کے تعلق کو کٹنا تھا وہ جو قرب خدا میں رکاوٹ ہے وہ یہ تعلقات ہیں عزیزان جو محبت کے تعلقات ہمارے ہر چیز کے ساتھ قائم ہیں علامتی طور پر بکرا کا کٹا جاتا ہے لیکن حقیقتاً ان تعلقات کے گلے کے اوپر چھوری پھیرتی ہے اور اس سے قرب خدا نصیب ہوتا ہے تقویٰ اس مقام سے حاصل ہوتا ہے قربانی کے اندر تقویٰ کا راز یہ رکھا ہوا ہے کہ علامتی طور پر در حقیقت ایک نمائندگی کا راہ یہ علامت ہے ان تمام تعلقات کی جو انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں قائم ہیں